اسی ایسی کے جلالی فاطمہ اندربہ برکت نام میں میہم انجلس ربیکہ ذکریہ دکنگ نم آف آلس پر منسٹریز کی جانب سے اللہ ایمان لائی چرچ کی بلیسنگز کو آپ سبی ویورز کے ساتھ شرین کرنے کے لیے آج ایک پر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتے ہیں کہ خدا ان کے فضل سے آپ سب خوش رہے خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے تیار ہیں اور آگاہ سے ہی میں آپ سب کو خدا ان کی پاک حضوری میں خوش آمدید کرتے ہوئے آپ سب کی سلامتی کو چاہتی ہیں خدا ان کے یہ شمسی ناصری کے نام میں آئیم ایورز وقت آج کے قید سے پیش تر کہ ہم آج کے کلام کی جانب بریں آج کے خدا ان کے زندہ کلام کی زندہ باتوں کو اپنی زندگی میں جانے ضرور ہے کہ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جکائیں گے اور خدا ان کی جلالی اور آسمانی برکتوں کو اپنی زندگی میں رسیب کریں گے یہ سمسی کے نام میں اے باپ تیرے بیٹے یہ سمسی ناصری کے نام میں خدا ان پاک خدا ان شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت لمحہ کے لیے جو خدا ان آپ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگیوں میں آج خدا ان میسر ہو پایا ہے جتنی زندگی آج خدا ان آپ کے کلام کو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے خدا ان جڑ چکی ہے اور اپنے آپ کو پیش کر چکی ہے اور جتنی خدا ان تھوڑی دیر میں خدا ان جڑنے والی ہے میں تمام زندگیوں کو نام بنام خدا ان آپ کے ہاتھوں میں دیتی اور ایک جان کے لیے میں آپ کی برکت کو میں خدا ان یہ شک کے نام میں ڈیکلیئر کرتی ہوں آج کے کلام زندگیوں کے لیے خدا ان قدرت اور تربیت اور فضل کا باعث ہے اور آج خدا ان آپ کا رول کو سمجھ چاروں طرف سے گئے رہی پاکرو پوری میڈیا ٹیم کو آپ کے ہینڈ آور کرتے ہیں اور ہر ایک بات میں ہم آپ کی قدرت اور آپ کے جلال کو طلب کرتے ہیں بڑی برکت دیجئے رحم کیجئے اور اپنے جلال سے ہمیں آج کا سرسٹی بلیس کریں یہ سو مسیح کے نام آمین پریز گارڈ قدام کی ستائش ہوں اور ویورز آج ہم سب تیار ہیں آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹیچنگ کا ٹاپک ہے گارڈ پاور انیور لوسس آپ کے خساروں میں خدا کی قدرت ہے اور ہم جانیں گے کہ کس طور سے ہم اپنے گھاٹوں میں اپنی کمزوریوں میں خدا کی قدرت کو ہم دیبل پوزشن دیکھ سکتے ہیں اور آج کا ٹاپک سننے میں کچھ الگ لگ رہا ہے کہ آپ کے خسارے میں خدا کی قدرت ہے خسارہ یعنی کہ نقصان میں لوس میں آپ کے ایسی چیزیں ایسی بلیسن جن کو آپ کھو دیتے ہیں آپ نے نقصان کو اٹھایا ہے آپ نے خسارے کو اٹھایا ہے ضرر کو آپ فیس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ خدا کی قدرت نے بنے ہوئے ہیں اور اس کے چلال کا اپنی زندگی میں دیکھ پا رہے ہیں اس بات کے پیچھے ایک نہایت خاص اور ایک بہت بڑا بھید ہے جس کو آج ہم بائبل مقدس کی روح سے اپنی زندگیوں کے لئے جانیں گے اور میں آج آپ کو بتانا سا ہوں گی جو کہ میں ہر بار آپ سے اس بات کو بار بار شیئر کرتی ہوں بہت بار ہمیں یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ میسیج کوئی بھی ٹیچنگ سرمن یا کوئی بھی خدا کا پیغام جو ہے وہ خاص کسی ٹپیکلی کسی ایک ریلیجن کے لئے نہ ہو کسی ایک طبقے کے لئے نہ ہو کسی ایک فرقے کے لئے نہ ہو بلکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس بھی یہاں پہ میسیج کو شیئر کیا جائے وہ آل اراؤنڈ دہ ہیمینٹی کے لئے ہو وہ آل اراؤنڈ دہ جو ہے وہ پاکستان کی کمیونٹی کے لئے آل اراؤنڈ دہ ورلڈ کے لئے ہو سکے کیونکہ دیکھئے بچنے کی کس کو ضرورت نہیں ہے ہم سب کو زندگی اور نچات کی ضرورت ہے ہائیں ویورز آگے بڑھیں گے اور جیسا کہ ہم آج کے ٹاپک کو آج کھولنے جا رہے ہیں اس کو سیکھنے والے ہیں اور چند مقتصر وقت میں ہم مقتصر باتوں سے خدا کی برکت کو اور اس بڑے بیٹ کو اپنی لائف میں رسیب کریں گے میں ساتھ نہیں کہا لیں گے زندگی پاس خداوند کا زندگی بکش کلام ہے مقدس پولوس رسول کی بابت لکھا گیا دوسرا کرنٹیوں کا عام خط اس کا بارمہ باب اور اس کی نوہی آئیتیں مبارکہ پر گوھر کریں گے کہ یہاں پر خداوند اپنے بندہ پولوس سے کیا بیان فرماتی ہو اور یہی بات جو ہے وہ آج کے ہمارے کلام کے ٹاپک پر پلکل فٹ ہوتی ہے یہاں پر لکھا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پریز کارڈ آگے مرد خدا کہتے ہیں بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فکر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے آمین خداوند کے پاک کلام کے پڑے سنیئر سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر شویور کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پہ ایک ہی ورس میں دو لوگ ہمیں بات کرتے نظر آ رہے پہلا حصہ ہے جس میں خداوند اپنے بندہ سے ہم کلام ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مرد خدا پر ڈیپینڈ ہے جس میں ایک خادم ایک من آف کارڈ پولوس رسول جو ہے وہ خدا سے خدا کو ریپلائے دیکھ کرتے ہوئے خدا کی بات کا جواب دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں خداوند نے مرد خدا سے بات کی اور یہ صرف مرد خدا سے بات انڈیویجول ہی نہیں ہے بلکہ ہم سبوں سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے خداوند مجھ سے آپ سے کہہ رہے ہیں میرا فضل تم سب کے لیے کافی ہے وہ کیسے آگے ہمیں بات اگلی پتہ چلتی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہمارے خساروں میں خدا کی قدرت ہمارے نقصانات میں خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں خدا کی قدرت ہمارے گھاٹوں میں خدا کی قدرت بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھاٹے جو پسند نہیں آتے اپنے نقصانات میں ہمیں بزارگی اور دکھ اور افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت برا لگتا ہے یہاں تک کہ ہم بہت بار خدا سے شکوا شکایت اور گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے نقصان کی بڑی وجہ بہت بار خدا کو سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ مجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتا تھا کیا وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے نکال نہیں سکتا تھا کیا وہ مجھ پر یہ مشیبت کو آنے سے روک نہیں سکتا تھا اور بلا وجہ بغیر سوچے سمجھیں ایک ہی وقت میں ہم بہت سے خیالات کو خود پر حاوی کر کے ہم خدا سے ہی سوال کر بیٹھتے ہیں لیکن میرے عزیزو میں آج ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور اس بات کو بیان کرتے ہیں میں آپ کو آج اپلی کرنا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ میں چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم وہ سیبت آنے پر تیاری کریں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ سیبت سے پیشتر ہی اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس خاص مثال کو وہ کہ جب ایک فیمیل جو ہے وہ ایگل اپنے بچے کو لک آفٹر کرتی اس کو گرو اپ کرتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ یہی ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ ٹرین کرنا اور اس کی ٹریننگ نہایت خطرناک ضرور ہوتی ہے لیکن اس خطرناک ٹریننگ میں بھی اس ماں کی ممتہ چھپی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے اپنے بچے کو اڑان کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کرتی ہے اسی پہاڑ پر جہاں پر اس کا بسی رہا ہوتا ہے وہیں سے اس کو کیا کر دیتی ہے اس کو پش کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے آج کا اس کا اس کو پش کیا ہوا کل کا ہی اس کو اڑنے کے لائک بنائے گا یہی بات جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے خدا آمدہ آج بہت بار چاہتے ہیں کہ ہم نقصان کو اٹھائیں ہم کمزوری کی حالت میں آجائیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم کمزور ہوں گے تو ہی تو زور پاپ آئیں گے کیونکہ ایک بلویر اور ایک زوراور کبھی زور نہیں مانگے گا اور ایک طاقتمند کبھی بھی جو ہے وہ خدا سے طاقت اور قوت کو نہیں مانگے گا بلکہ کمزور ہی اپنے آپ کو خدا کی حضور میں لائے گا اور منت کرے گا کہ خدا مند مجھے تیرے زور کی اور مجھے تیری طاقت کی ضرورت ہے اور اسی وقت آئین اسی وقت جب ہم کمزوری میں اس کی حضور آئیں گے تو وہ ہماری کمزوریوں کو شہزوریوں میں تب مل کرے گا ہلیلویا اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کے خساروں میں خدا کی قدرت شپی ہوئی ہے سو کمزور ہونے پر خوف زدہ نہ ہوئیے کمزور ہونے پر پریشان مت ہوئیے کمزور ہونے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بے دل مت کیجئے کمزوری کی نقصان کی لوز کی حالت میں اپنے آپ کو کھیلا اور پریشان مت سمجھئے دلکہ اپنے نقصان کو اس طور سے دیکھئے کہ میں جانتا میں جانتی ہوں کہ میرے نقصان میں خدا کی قدرت میری زندگی میں on the great level جو ہے وہ ظاہر ہونے والی ہے اور میں ایک great testimony کے ساتھ سامنے آنے والا ہوں یہ شمسیح کے نام میں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس ایوب کی زندگی سے خدا نے کیا کیا خدا نے اجازت دی ابلیس کو کہ تو ایوب کو کیا کر ایوب کو ازما اور کیا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے جب ایوب کو ازمایا اور سب کچھ مقدس ایوب کا لے لیا گیا چھین گیا اولاد چلی گی بزنس چلا گیا گھر چلا گیا بیوی نے چھوڑ دیا everything be lost لیکن کیا ہوا مقدس ایوب نے جب آخر تک خدا پر توقل رکھا تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے خسارے میں خدا کی قدرت کو دیکھا یہی بات خدا انداز چاہتے ہیں وہ زندگیاں جو نقصان اٹھاتی ہیں لیکن نقصان میں خدا پر توقل رکھتی ہیں ان کے لیے ان کے خسارے خدا کی قدرت میں تک دیر ہوتے ہیں پریز کر اور یہی خاص بات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی کسی بھی زندگی میں نقصان آ سکتے کسی بھی زندگی میں ڈاؤن فال آ سکتے کسی بھی زندگی میں جو ہے وہ پرابلمز آ سکتی ہیں اگر زندگی میں ہے تو پرابلمز کا آنا بھی ضرور ہے آزمائشو کا آنا ضرور ہے لیکن رکھیے تہریے سوچیے اور خود کو ایک نئے زور سے کھڑا کیجئے پرابلمز کہ آنے پر پریشان مت ہوئی لیکن پرابلمز آنے پر اپنے آپ کو خدا ہونے مضبوطی سے قائم رکھے کیونکہ اسی وقت آپ کے خسارے خدا کی قدرت میں قائم ہوں گے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پریشانی آنے پر کیا کرتے ہیں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ اندار درہنڈ پرابلم آنے پر خدا کی حضری میں مضبوط ہو جاتے ہیں اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے مصیبت آنے پر خدا سے دور جانا ہے خدا کے فضل سے دور جانا ہے یہ پرابلم آنے پر کمزوری آنے پر خدا کی حصوری میں خود کو جھکا لینا ہے کیونکہ جب کمزوری میں جھکیں گے تو ہی اس کا فضل اور اس کی قدرت پوری طرح کام کرے گی حلیلویہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھی میں خدا کی پاس کیوں ہوں خدا نے مجھے دیا ہی کیا ہے دکھ پریشانیاں مجھ سے سب کچھ خدا نے چھین لیا خدا آپ سے کبھی کچھ نہیں چھینتا خدا آپ کو دیتا ہے اور اس کا وعدہ ہے میں تجھے مہیا کروں گا وہ آپ سے چھین نہیں سکتا وہ آپ سے لے نہیں سکتا وہ آپ کو ہمیشہ دینے کی تیاری کرتا ہے ہاں اس کا دینے کا طریقہ ضرور الگ ہے پس میں آج آپ کو یہی کہنا چاہوں گی آپ کو نظر آئے خدا آپ کو دے رہا ہے خدا آپ کو نہیں دے رہا اب پھر بھی خدا انہیں بنے اور اڑے رہی ہے آپ کو اپنی پرابلمز کا سلیشن نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا تو بھی خداون کو بلیم کبھی مت کیجئے آپ کے حالات چاہے ٹھیک ہو یا نہ ہو تو بھی میں آج آپ سے یہی کہنا چاہوں گی خداون کو ہی اپنا مالک اور اپنی نجات کا ذریعہ مانی ہے کیونکہ آپ اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے اور اسے جڑے رہ کر اس میں بنے رہ کر ہاں دنیا اور اس کی تمام بھرکتوں کو اور خدا ان کی میراز کو پاس سکتے ہلیلیلیا پریز گاڈ خدا ان کی ستائش اور سو ویور آج کا ہمارا ٹیچنگ ٹاپک جو ہے آپ کے خساروں میں خدا کی قدرت اس کا یہی ہم نے آج سیکھا ہے کہ جب ہماری پرابلمز ہماری زندگی کو گھیرتی ہیں اور ہمیں کمزور کر دیتی ہیں تو جب ہم اپنی کمزوریوں میں خدا میں بنے رہتے ہیں اس پر نگاہ کو رکھتے ہیں اور سبر سے اس کی آس رکھتے ہیں کہ کیسا خوبصورت زبور ہے میں سبر دینا لاس رکھے یہاں وادی کردہ سائن تزاری تدوس نے میرے دیتر سکھا کے سنی میری ساری آہو ساری یاد رکھیں جب آپ سبر سے اس پر آس رکھیں گے تو وہ آپ کی سنے گا بھی اور آپ کو جواب بھی دے گا اور اپنی خدرت کو وہ آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا ہلیلویا سو اسی لیے آپ کی پرابلمز بڑی نہیں ہے چاہے پرابلم کیسی بھی کیوں نہ آج میں آپ کو چاہوں گی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے ٹھیکھے میں آج چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ کو یوشو مسیح کے ہاتھوں میں دے سکو اور آپ اپنی پرابلمز کو مت دیکھیں بلکہ یوشو کو دیکھئے ڈٹے رہیے قائم رکھئے خود کوش میں اور ایمان رکھیں کہ آج آپ کی پرابلمز اس کی ہزدینی میں پہنچ چکی اور اس کا جواب آپ کے لیے جاری ہو چکا ہے اور آپ اس کی قدرت کو دیکھنے جاریں یوشو مسیح کے نام میں آمین قائم رہیے